بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ پشاور سے بیڑوں والے اور ان کے گائے جو دو سال سے ہیٹ میں نہیں آئی اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ وہ ہیٹ میں نہیں آرہی دو تو میں نے بیلنسٹ ڈائٹ کا ونڈے کا بتایا تھا لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جلدی آئے تو ڈیلمازین کا میں نے انجیکشن بتایا تھا دیکھتے ہیں کہ ذرا کیا انہوں نے اپنے میری جان اس طرح ہے کہ دو سوال آپ کے ہوگی پہلا ہے پیڑوں کے بارے میں جو آپ کے پاس بیڑے ہیں آج کل قدرتی طور پہ مارچ میں وہ تو ان کا ہے دوسرا نہیں میری جان دو سال ہو گیا تو ہیٹ پہ نہیں آتی ابھی آئے گی آپ اس طرح کریں اس کو ڈیلمازین کا ٹکہ لگانا ہے دو سی سی کا ڈیلمازین اور ابھی آج کیا کیا ہے آج نے ڈیلمازین کی تصویر لے ہیں آپ سے پہلے کوچھا تھڑا وہ انجیکشن کے بارے پھر یہ آپ نے یہ ڈیلمازین انجیکشن بتا دیا پہ واہ جب لیتا تھا تھا تو ڈیلمازین نے بولا اگر یہ لگاتے تھا یہ اچھا ہے لگاتے تھا لیکن اس نے بولا تھا کہ پھر ہر ماہینے کے بعد ایک اور انجیکشن ہے وہ لگانا پڑے گا آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ کس لیے لگانا پڑے گا اس کا کہ پھر ہر ماہینے پھر کے ضرورت ہے انجیکشن لگانے کا نہیں میں میں نے آپ کو یہ جو دیا تھا اس لیے کہ گاہی آپ کی دو سال سے ہیٹ میں نہیں آئی یہ تو ہیٹ میں لانے کے لیے ہر ماہینے کونسٹر انجیکشن وہ کو ہرمونز کا ہوتا ہے پرو جسٹران کا لیکن ان گائیوں میں ان بحسوں میں ہوتا ہے جن کو حمل جن کا گر جاتا ہے آپ کی تو ہیٹ میں ہی نہیں آرہی تو کیوں لگانا پڑے گا آپ کا نہیں لگانا پڑے گا فکر ماں کوہ یہ ایسے مار رہے ہیں آپ اس کو ہیٹ میں لائیں ڈیلمازین کا لگا گئے پھر اس کے بعد اس کا خدرتی ملاب کرا دیں آپ کے پاس کہاں آرٹیفیشل انسامینیشن کا وہ بھی نہیں ہوگا آپ ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں دور دراز ایریا میں اور وہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے تو آپ فکر نہ کریں فکر ماں کو آئے اس کو دو سی سی کا ٹھیکہ لگائیں ہیٹ میں آ جائے گی پھر یہ اگر ٹھائے گی تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے بعد میں وہ جب اس نے ابھی آج تک دو سال ہوئے ہیٹ میں ہی نہیں آئی تو وہ خامخہ لگائے گا ٹھیکہ وہ تو ان گائیوں کو لگاتے ہیں پروجیسٹران وغیرہ کا جو حمل گرا دیتی ہیں اس نے تو حمل ہوئی حاملہ ہوئی نہیں گرمی میں ہیٹ میں ہی نہیں آئی تو اس کو ہیٹ میں لانے کے لیے میں نے یہ آپ کو یہ ٹھیکہ دیا ہے ٹھیکہ نہیں کرنا آپ لگائیں بسمیلہ کر کے اللہ حکمہ کبیر اللہ حکمہ کبیر اللہ حسین